موسیقی مذہبی سہارہ لے کر ہمیں تنگ کرتا ہے وہ اپنی میسیس کو پتہ نہیں مارتا ہے یا کیا ہوتا ہے اس کو بھی لے کر جاتا ہے جس کے ساتھ اس نے شادی کی ہے اس کو لے کر جاتا ہے تھانوں میں اور جا کے ہمارے خلاف درخواستیں کرواتا ہے کہ ہم نے اس کی بیوی کو مارا ہم نے اس کے ساتھ باتمیزی کی یہ پچھلی ہفتے کی بات ہے میرے والد صاحب بگوان پورا تھانا میں گئے جو گجرنوالہ میں ہیں وہاں پر درخواست دی تو جب وہاں پر والد صاحب گئے اس بندے نے وہاں پر شور کرنا شروع کر دیا کہ یہ بزرگ ہے جس نے کتاب کو جلایا ہماری پاک کتاب کو جلایا اور وہاں پر پولیس والوں نے پکڑ کے والد صاحب کو بٹھا لیا سیر کیا خدا کی شکر گزاریا اور دو دنوں کے بعد ایسا ہوا پھر اس نے ایک اور نئی درخواست کروائی کہ ہم لکشے پر جا رہے تھے مجھے میری وائف کو مارا اور نام دیا جب والد صاحب کل گئے ہیں اس تھانے میں بگوان پورا تو وہاں پر انہوں نے بٹھا لیا اور رات کے وہ تھانہ کے اندر ہی ہیں ہم بہت پریشان ہیں روپیہ پیسہ لگا لگا کر ہم تھک چکے ہیں ہم کرز کے نیچے آ چکے ہیں ڈیڑھ سال سے ہم روپیہ پیسہ لگا رہے ہیں کہیں سے اٹھا کریں جیسے بھی کچھ بھی کرنا پڑے ہم پولیس ٹیشن جائیں وہاں پہ بھی پیسے دینے پڑتے ہیں اگر کچیری میں جائیں عدالتوں میں جائیں وہاں پر بھی پیسے دینے پڑتے ہیں یہ فائلز ہیں میرے پاس جو ہمارے خلاف درخواستیں وہ دیتا رہے ہیں میں دکھانا چاہتا ہوں کچھ کہ جو ہمارے خلاف ہیں ہم نے کچھ کیا بھی نہیں لیکن ہم پہ وہ کرواتا ہے یہ کافی درخواستیں ہیں یہ اس کی طرف میں متوجہ کروانا چاہتا ہوں اس میں نام دیا ہوا ہے والد صاحب کا بھی سسٹر کا بھی بھائی چھوٹے کا بھی اور ہمارے حق میں کچھ رپورٹس ہوئی بھی ہیں عدالت میں لیکن کہیں بھی جائیں ہماری سنینے جا رہے اس وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں میں اپیل کرنا چاہتا ہوں اہل حکمران سے ڈی آئی جی سے کہ میرا یہ پیغام ان تک پنچایا جائے ہم پریشانہ ایسا نہ ہو کہ جو جڑا والا میں واقعہ ہوا تھا ویسا یہاں ہو جو سلیم قنونی میں ہونے والا واقعہ تھا یہاں پر نہ ہو جائے ہم بھی پاکستان میں رہنے والے ہیں میرے والد صاحب بزرگ ہیں اور شوگر کے بلیڈ پیشر کے وہ مریض ہیں تو وہ رات کے تھانہ میں ہیں ہمارا خاندان بہت پریشان ہے میں نے بڑی کوششیں کی اے کچھ دوست ہمارے بھائی ہیں سلیم اقبال صاحب میں نے پاسر شوکت فضل سے بات کی انہوں نے ان کا نمبر دیا انہوں نے گفتگو کی مجھے کہنے لگے آپ پچاس یا سو بندے کو لے کر لہور آ جائیں تو ہم وہاں پر کچھ کرتے ہیں کچھ احتجاج کریں گے تو ہم کیسے لے کر جاتے لہور ہمارے پاس تو کھانے کے لیے نہیں کچھ تو ہم بڑے پریشان ہیں برائے مہربانی کر کے آپ سپورٹ کریں مہربانی پیسے کی سپورٹ نہیں مانگ رہا ہم اس مشکل وقت سے نکلنا چاہتے ہیں ہمارے جتنے مسیحی لیڈرز ہیں چاہے کوئی ایم این اے ہیں ایم پی اے ہیں وہ بھی ہماری بات کو سنیں میں چاہتا ہوں یہ پیغام سب تک پنچایا جائے تاکہ ہماری سنی جائے ہم تھانے کچھائیوں میں جاتے ہیں ہماری سنی نہیں جاتے ہیں ہماری بہن ہمارے گھر ہے اس کی بیٹی ہمارے گھر ہے تو وہ ہر وقت روتی رہتی ہے وہ پریشان ہے تو برائے مہربانی کر کے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہم بہت پریشان ہیں ہم تھک چکے ہیں ایسا نہ ہو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے کچھا فتومنڈ کی کلیسیا میں کوئی ایسا مسئلہ درپیش آئے کہ نقصان اٹھانا پڑے اس سے پہلے میں درقاس کرتا ہوں اہل حکمران سے اور جتنے بھی انتظامیاں ہیں لیڈرز ہیں وہ ہمارے لیے سٹینڈ لیں کھڑے ہوں کیونکہ پاکستان میں کرسچن سیو نہیں ہے پریشان ہیں خدا مند آپ کو برک کر دے اس پیغام کو دوسروں تک پنچائیں شیئر کریں تاکہ ہماری آواز اوپر تک پنچائیں جائیں تاکہ ہماری آواز اوپر تک پنچائیں جائیں